آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیمن انیلیسس رپورٹ کو کیسے پڑھا جائے اس سے پہلے میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو اس لیے میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بالکل یہ آسان الفاظ میں ہوگی آپ صرف ان پانچ چیزوں کو سمجھ کر یہ رپورٹ پڑھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جو سیمن انیلیسس کی رپورٹ میں چیز چیک کرنی ہے وہ چیز ہے کونٹیٹی کہ سیمن کی کونٹیٹی کتنی آئی ہے اور یہ کم از کم 1.5 ایمل تو آنی ہی چاہیے اس سے زیادہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے کم نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ نے دو باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے جب بھی آپ یہ ٹیسٹ کروا رہے ہوں نمبر ون بات تو یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 48 آورز تک یعنی دو دن تک آپ نے بلکل بھی خود کو ڈسچارج نہیں کرنا ایجیکولیشن نہیں کرنی نہ ماسٹر بیشن کی صورت میں اور نہ ہی انٹر کورس کی صورت میں اگر آپ کریں گے تو کونٹیٹی کم آ سکتی ہے اور دوسری بات آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو پورا سیمپل دینا ہے پوری آپ نے جو سمن دینی ہے وہ ساری کنٹینر کے اندر ہی آنی چاہیے کہیں باہر نہ گرے اگر وہ باہر گرے گی تب بھی کونٹیٹی کم آ سکتی ہے تو آپ نے ان دونوں باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے جب بھی آپ سیمپل دے رہے ہوں دوسری بات آپ نے رپورٹ میں چیک کرنا ہے کہ پی ایج کتنی آئی ہے سمن کی اور پی ایج کی جو نارمل رینج ہے وہ سیون پوائنٹ ٹو سے لے کر ایٹ پوائنٹ زیرو تک ہوتی ہے اگر اس کے درمیان پی ایج آئی ہے تو یہ بالکل نارمل ہے اگر اس سے کم یہ زیادہ ہے تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پھر آپ نے جو تیسری چیز دیکھنی ہے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سمن کے اندر ٹوٹل اسپرم کتنے آئے ہیں تو اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ کم از کم پندرہ میلین پر ایمل ہوتی ہے یعنی ایک ایمل میں پندرہ میلین اسپرم تو ہونے ہی چاہیے اور اگر دو ایمل کو آپ دیکھیں گے تو یہ تھرٹی میلین ہوں گی اگر اب تھری ایمل کو دیکھیں گے تو یہ فورٹی فائف میلین ہوگی تو یعنی ایک ایمل میں پندرہ میلین اسپرم ہونے چاہیے تو اگر اتنے آ رہے ہیں کم از کم تو یہ نارمل ہے زیادہ آ رہے ہیں تب بھی نارمل ہے اگر پندرہ میلین سے بھی کم آ رہے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے پھر آپ نے جو چوتھی چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے موٹیلٹی موٹیلٹی کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں موٹیلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کے جو اسپرم ہیں ان کے اندر حرکت ہے یا نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسپرم حرکت کرتے ہیں اور یہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر ون جو ہوتا ہے اسے ایکٹیف موٹیل کہا جاتا ہے نمبر ٹو جو ہوتا ہے اسے سلو موٹیل کہا جاتا ہے اور نمبر تھری جو ہوتا ہے اسے ہم ڈیڈ موٹیل یعنی بلکل یہ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم موٹائل کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں یہ سپرم بہت تیزی سے موومنٹ کرتے ہیں بہت تیزی سے آگے کی طرف جاتے ہیں اور جو ڈیڈ ہوتے ہیں یہ بالکل مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوتی اور جو سلو ہوتے ہیں یہ مرے ہوئے تو نہیں ہوتے لیکن یہ بالکل ایکٹیو بھی نہیں ہوتے ان کے اندر موومنٹ بہت کم ہوتی ہے تو جو موٹیلٹی ہے یعنی آپ کے سپرم کے اندر جو موومنٹ ہے وہ حرکت ہے وہ کم از کم 40% ہونی چاہیے اور ان 40% میں سے بھی 32% جو ہیں وہ کم از کم ایکٹیو موٹیل ہونے چاہیے یعنی 40% جو سپرم ہیں وہ آپ کے موومنٹ ان کے اندر ہونی چاہیے اور ان 40 میں سے 32% جو سپرم ہوں گے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے وہ بہت تیزی سے موومنٹ ان کے اندر ہونی چاہیے باقی آٹھ پرسنٹ اگر سلو بھی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر اگر ہم پانچویں چیز کو دیکھیں جو کہ ہے مورفالوجی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اسپرم ہیں وہ کیا نارمل شیپ میں ہیں یا نہیں ہیں اسپرم جو ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے پھر اس کی باڈی ہوتی ہے پھر اس کا ٹیل ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اسپرم کے دو ہیڈ ہوتے ہیں کسی کا ہیڈ ہوتا ہی نہیں ہے یا کسی کی دو ٹیل ہوتی ہیں یا کسی کی ٹیل ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ جو سارے اسپرم ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں یعنی وہ نارمل نہیں ہیں تو آپ کی جو اسپرم ہیں اس کے اندر کم از کم چار پرسنٹ جو اسپرم ہیں وہ بالکل نارمل ہونے چاہیے کم از کم چار پرسنٹ اگر چار پرسنٹ سے بھی کم اسپرم جو ہیں وہ نارمل ہیں تب آپ کو علاج کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو میں امید کرتا ہوں میں نے آپ کو بالکل آسان الفاظ میں بتا دیا ہوگا کہ آپ سمن انالیسز کی رپورٹ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ نے صرف ان پانچ چیزوں کو دیکھنا ہے رپورٹ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے ان کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اس سے آپ آسانی سے سمن انالیسز کی رپورٹ کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اور اس کا سیمپل کیسے دیا جاتا ہے اس سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کی پرائس کیا ہوتی ہے سیمن انالیسس ٹیسٹ کی اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کر رکھی ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل پر وہ بھی مل جائے گی اگر آپ کسی اور میڈیکل ٹاپک پر کسی اور ٹیسٹ پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمیٹس میں نیچے لکھ سکتے ہیں